اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سعاد رضی اللہ عنہ ان کے والد حضرت ربی رضی اللہ عنہ ایسے دو انصاری صحابی ہیں جو جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس وقت حضرت سعاد کی بیٹی جمیلہ بنت سعاد رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئی تھی سعاد رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے آ کر شکایت کی کہ سعاد کے بھائی نے میراس کا مال لے لیا اور سعاد کی دونوں بیٹیوں کو اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے میراس کی تقسیم کے بارے میں آیات نازل فرمائی جن میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور بیٹیوں کو بھی مال وراست کا حق دار بتایا ہے اسلام سے قبل کسی مذہب یا سماج میں عورتوں کو میراس میں حصہ دینے کا رواج نہیں تھا جمیلہ بنت سعاد رضی اللہ عنہ کی والدہ علم الفرائض کے نزول میں سبب بنی ایسے دیندار ماں باپ کی بیٹی حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ بھی بہت ساری خوبیوں کی مالک تھی آپ عالمہ فقیہ اور قرآن کی حافظہ تھی علم الفرائض سے خوب واقف تھی اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پڑھاتی اور ساتھ ہی آیات کا شان نزول بتاتی تھی طلبہ ان سے آ کر استفادہ کرتے ایسی عالمہ فازلہ صحابیہ کی اولاد بھی علم سے معامور تھی حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں جو مدینہ منورہ کے ساتھ بڑے فقہہ میں سے تھے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر حضرت ابو لیلہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھنڈی میں گرمی کے کپڑے پہنتے تھے اور گرمی میں تھنڈی کے میں نے ایک دن ان سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا خیبر کے دن میری آنکھیں درد کر رہی تھی ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بھیجا تو میں نے کہا حضور میری آنکھیں درد کر رہی ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک لگایا اور دعا کی یا اللہ تو علی سے گرمی اور سردی کو دور کر دے چنانچہ اس دن سے مجھے گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوا ابن ماجا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ابن ماجا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں ہر طرح کی پریشانی سے چھٹکا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بے چینی اور تکلیف پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش الكریم بخاری نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت شہادت کی موت مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے چاہے وہ اپنے بستر پر ہی مرا ہو نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں حلال کو حرام سمجھنا گناہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جو پاک اور لذیز چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو اور شریح حدود سے آگے مت بڑھو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا سور مائدہ آیت نمبر ستہ سی نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں نعمت دینے میں اللہ کا قانون قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں یقیناً اللہ تعالیٰ بڑھا سننے والا اور جاننے والا ہے سور انفال آیت نمبر ترپن نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کن لوگوں پر آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی آئے گی مسلم جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ رہے گا اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا لیکن جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے اور صرف بدترین اور برے لوگ ہی رہ جائیں گے تو اس وقت قیامت خائم ہو جائے گی نمبر نو طبع نبوی سے علاج بخار کا علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بخار اور دوسری بیماریوں سے نجات کے لیے یہ دعا بتائی بسم اللہ الكبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق النار ومن شر حر النار ترمیزی نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دیا کرو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں زبردست فتنہ اور فساد پھیل جائے گا ترمیزی نمبر گیارہ دین کی بات پھیلانا آپ نے جو باتیں سنی ہیں ان تمام باتوں کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ ساری امت عمل کرنے والی بن جائے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الی موسیقی موسیقی